بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حکم نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حکم نوید اوفیشل آج کن اس کا بہت ہی قیمتی ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے انشاءاللہ بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہونے جا رہی ہے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں ساتھ ویل آئیکن کے بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید جو معلوماتی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہیں تو کرتے ہیں ٹاپک کا آگاز ویڈیو میں نظر آنے والی چیز گوند کتیرہ ہے اس کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے جس طرح بنگالی میں اس کو کٹیلا بولتے ہیں سندھی میں کٹیلا بولتے ہیں اردو زبان میں اس کو گوند کتیرہ بولتے ہیں اور عربی زبان میں اس کو سما کتادہ بولتے ہیں یہ ایک کتادہ نام کا درخت ہوتا ہے جس سے یہ حاصل کی جاتی ہے اس کا پیور کلر جو ہوتا ہے وہ وائٹ اور نارمل براؤن شکل میں ملتا ہے گوند کتیر کی طرح یہ پانی میں حل نہیں ہو جاتی بلکہ پانی میں پھولنا شروع ہو جاتی ہے یہ بہت سارے امراض میں استعمال کی جاتی ہے بہت زیادہ فوائد ہیں اس کا مزاج بہت ہی دلچسپ ہے گرمی اور سردی میں یہ موت دل اور اول درجہ میں یہ تر درجہ کی حیثیہ رکھتی ہے بہت ہی کمال کی چیز ہے اللہ پاک کی قدرت ہے کہ اس کے اسعمال سے بہت ساری بیماریوں کا یکمشت علاج ممکن ہوتا ہے سب سے پہلے جی اشعب چشم میں مناسب عدویہ کے ہمراہ اس کا شعاف بنا کر آنکھوں پر لگایا جاتا ہے یہ مشہور زمانہ طریقہ علاج ہے چشم میں جو اشعب کا مسئلہ بن جاتا ہے اس کے لئے یہ بہت ہی مشہور زمانہ علاج ہے طبی لحاظ سے اس کی مقدار ایک سے تین ماشہ تک ہے اعتبا کرام مختلف نسخہ جات میں اس کا اسعمال بہت ہی آسن طریقے سے کرواتے ہیں پارے مطبع اس کا اسعمال بھی بہت سارے صفوف میں اسعمال کیا جاتا ہے ماجونات میں بھی اس کا اسعمال مشہور ہے اس کے علاوہ یہ مسانے کی گرمی کے لئے مشہور اور معروف چیز ہے مسانے کی گرمی کے لئے اور بھی چیزیں بہت زیادہ ہیں لیکن گوند کتیرہ کا اسعمال بہت کامل لوگوں میں پایا جاتا ہے اور کسرہ سے لوگ مسانے کی گرمی کے لئے اس کا اسعمال کرتے ہیں عموماً لوگ جریان احتلام منی یا مزی کے کتروں میں بھی گوند کتیرہ کا اسعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اور واقعہ ہی اس میں اللہ پاک نے ایسے اجزاء رکھے ہیں کہ اس کے اسعمال سے مذکورہ بلہ تمام بیماریاں تھوڑے ہی وقت میں رفو ہو جاتی ہیں گوند کتیرہ کے اسعمال کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کا سفوہ بنا لیا جائے سفوہ بنا کر رات کے وقت دودھ میں بھگو کر رکھ دیا جائے صوبوں کو جب یہ اچھی طرح پھول چکا ہو نرم ہو چکا ہو تو اس میں چینی یا حسبے ذائقہ شکر وغیرہ یا کوئی بھی شربت وغیرہ اس میں ڈال کر صبح خالی پیٹ پی لیا جائے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو مسانے کی گرمی کا مسئلہ ہو جریان احتلام ہو چلتے پھرتے ان کے مزی کے کترے جو ہیں منی کے خارج ہونا شروع ہو جاتے ہوں کمر کا درد ہو پٹھوں کی کمزوری ہو اور بہت زیادہ جسم کا ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہو اس کے لیے لوگ اس کا اسعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ مولد بھی ہوتی ہے مادہ منویہ کو پیدا کرنے اور گاڑا کرنے کی تاثیر رکھتی ہے اور اس طرح ایسے لوگ جو ٹائمنگ کے خوش مند ہوتے ہیں وقت خاص کو بڑھانا چاہتے ہوں جن کا وقت خاص کا ڈیوریشن بہت کم ہو اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں ان لوگوں کے لیے گوند کتیرہ کا اسعمال بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے اسی طرح ماہ بہنیں جن کو پرانے سے پرانا لکوریا ہو وہ بھی گوند کتیرہ کا اسعمال کر کے اسموزی مرض سے جان چھڑوا سکتی ہیں اس کے علاوہ کمر کا درد پٹھوں کا درد اور گرمی کی وجہ سے پیدا ہونے والے تمام دردوں میں گوند کتیرہ کا اسعمال بہت ہی مفید ہوتا ہے ینگ جنریشن جس کو گرم چیزوں کے اسعمال سے بزاری کھانوں کے اور تلی ہوئی چیزوں کے کسرہ سے کھانے کی وجہ سے احتلام کی شکایت ہوتی ہو کسی بھی علاج سے نہ جا رہی ہو تو گوند کتیرہ کا پورڈر کر لیں رات کو ایک گلاس پانی کے اندر بگو کر رکھ دیں اور صبح کو اچھی طرح اس کو حل کر کے خالی بیٹ پی لیا کریں انشاءاللہ ایک ہفتہ کے علاج سے بلکل جریان احتلام کسی بھی گرم چیز کھانے سے نہ تو موشن لگیں گے اور نہ ہی انشاءاللہ احتلام کا مسئلہ ہوگا تو اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں میرے چینل کو سبکرائب بھی کریں تو تب تک چاہتے ہیں اجازت اللہ حافظ